السلام علیکم دوستو امجدلی حاضر خدمت ہے ڈے لیٹر سوا دو لیٹر ری سائیکل بوتل میں پالک اگانے کا بہت ہی آسان طریقہ وہ بھی سیل واتر پانی دینے کی فکر بھی ختم 20 سے 25 دن میں پالک تیار ویڈیو مکمل دیکھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک پہنچ سکے تو دوستو پراسے شروع کرتے ہیں جی دوستو آپ نے کوئی بھی بوتل ڈے لٹے یا سوا دو لڑکے لائنے اس کو چار سے پانچ جنی سے کار دینا ہے اور الٹی کار کے بوتل اس میں لگانے اس کے ڈکن میں سراخ کر دینا اور اس کے ڈکن کو اوپر چھوڑ کے دو تین سراخ وہاں پہ کر دینا ہے اور اس طرح سے مٹی ڈال کے آپ نے پالک لگانے دوستو اس میں میں نے 50% جو کچن ویسٹ تھی ڈی کمپوز وہ ڈالی ہے اور 50% اس میں گارڈن سوئے ڈالی ہے تو آپ دوستو ہم اس میں چار پانچ چھے بیج لگا دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں انگلی کا ہول کرنا ہے ایسے یہ تو آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس طرح سے آپ نے اس میں یہ تھوڑا سا زمین کو گہری رکھ کے یہ آدھا انچ گہرہ بیج لگا دیں آدھا انچ گہرہ لگا کے اوپر اس کے مٹی ڈال دیں بس ایسے یہ ایسے چار پانچ بیج یہ دوستو اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیج میس ہو جاتا ہے اگر زیادہ ہو گئے ہیں تو اس میں ہیلڈی بیج رکھ لیتے ہیں جو کمزور بیج جاتے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بیج لگا دینے ہیں اب ہم اس کو شاور کی مدد سے پانی دے دیں گے تاکہ ہمارے بیج نہ ہلیں یہ شاور سے پانی دینا ہے اگر ہاتھ سے بھی دینا ہے تو ہاتھ راکھ کے نیچے پانی دینا ہے ضرور نہیں کہ آپ کے باس شاور نہیں ہے تو آپ اس کے نیچے ہاتھ رکھ دیں اوپر مٹی پہ اس پہ پانی ڈالتے ہیں ایسا ایسا پانی سائیڈوں میں چلا جائے گا اس طرح سے اگر آپ کی بوتل ہے تو آپ اس میں زیادہ زیادہ سو سے ڈیڑھ سو ایمل پانی ڈالیں گے تاکہ مٹی نم ہو وہ زیادہ جیل کی طرح نہ بنے گارہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ نہ بنے اس سے آپ کے بیج گرو نہیں ہوں گے تو پالک کے بیج کو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا بوتل کو جتنی بھی بولتے ہیں میں نے کافی زیادہ بوتلیں گئی ہوں یہ تو ڈیمو کے طور پر آپ کو صرف دو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ماشاءاللہ تین دن کا رزلٹ ہے تین دن میں سپراؤڈ نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پالک کے بیج سپراؤڈ کر رہے ہیں تو یہ چھ دن کا رزلٹ ہے دوستو یہ دیکھیں چھ دن کے بعد میرے پودے اتنے اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں سے جو ہیلڈی پودے ہوں گے رکھ لیں گے جو کمزور ہیں وہ نکال دیں گے تاکہ ان کی گروہ تیزی سے ہو ان کی گروہ تیزی سے یہ دیکھیں یہ تقریب بارہ سر تیرے دن کا کیونکہ میں نے دیکھیں اب یہ بہت کم پودے آپ کو نظر آئے ہیں میں اس لیے کہ میں نے اس میں سے جو کمزور پودے تھے وہ میں نے نکال دیئے تھے یہ بارہ دن کے ہو گئے اب جو جتنی خوراک ہوگی یہ پودے لیں گے اور جلدی ان کے جو ہنا یہ گروہت ہوگی اور اس کاٹنے کے قابل ہو جائے گی دوستو اس دوران میں میں نے اس کو کوئی فیٹلائزر نہیں دی یہ جسٹ جو کچن ویس ڈی کمپوز تھی اور جو گارڈن سوئل تھی اسی میں لگے ہوئے تھے اب دوبارہ جب محسوس ہوگا تو تب ہم اس کو کوئی فیٹلائزر گوبر کی خات کا پانی بغیرہ دیں گے یہ دیکھیں وہ پالک کے پودوں کے روٹ نیچے خود ہی آٹومیٹک پانی تک پہنچ گئے ہیں اور جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی لیتے رہتے ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے جب پانی دینا ہے تو نیچے دی دیں اگر اوپر بھی دیں گے تو وہ نیچے چلا جائے گا تو اب خود ہی پودے پانی لیتے رہیں گے یہ دیکھیں اس کے بھی ماشاءاللہ جو ہے نا اس کے نیچے سے نہیں اس کے سیڈ سے کیونکہ ایک سیڈ میں پودے زیادہ ہو گئے تھے تو ایک سیڈ سے روٹ جو نکل کے پانی تھا خود ہی پہنچ گئے ہیں تو اس طرح یہ سیلف وارٹرنگ ہوتی رہتی ہے تو یہ نہیں کہ دیلی آپ کو پانی دینا پر ہے یہ دوسرے دن پودے کو جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی لیتا ہے تو بعض میں ہم اس کو جب فٹلائزر دیں گے تب بھی اس کے جڑوں میں نیچے ڈال دیں گے وہ خود ہی آٹومیٹا کا جتنی چاہیے فٹلائزر بھی لیتے رہیں گے تو یہ دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کے پاس بڑی ٹوکریں نہیں ہیں تو باٹلز میں آپ پالک آسانی سے پالک دنیا ہے یہ میرا ایکسپرینس ہے میں نے کافی سالوں سے کار رہا ہوں اور یہ بہت ہی کامیاب طریقہ ہے تو جو میں نے فٹلائزر دینی ہوتی ہے وہ بھی اسی بوٹل میں ڈال دیتا ہوں آج ہم ہاروست کریں گے اور انشاءاللہ گھر میں پکائیں گے ہماری آرگانک پالک آپ کو پتا ہے آرگانک کتنی ہیلڈی ہوتی ہے اور مزیدار ہوتی ہے پالک تو ویسا بھی اس میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو دوستو آپ جب آرگانک کھائیں گے پکا کے تو آپ کو مزہ آ جائے گا جو بزار سے جاتے ہیں اس کی لسپلس کا بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے دوستو امید ہے یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں نئے دوست بھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی طلاح آپ تک برور پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی معلومتی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ